شادباک سے پانچ لاکھ تاوان کے لیے اگواہ ہونے والا بچہ گجرا والا میں قتل چار سالہ محمد علی کو 23 فروری کو محلے دار نے اگواہ کیا ملزم وقاس نے بچے کو گلہ دبا کر قتل کر کے لاش جوہر میں پھیک دی تیرا روز بعد لاش برامت ہونے پر گھر میں کحرام بچے کے اگواہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول بیدیاں روڈ میں گھر میں سیلنڈر پھٹنے سے دھماکا دو خواتین جھلس کر زخمی جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے گھر کو شدید نقصان پہنچا دھماکا گھر کے اندر ہوا ریسکیو حکام امدادی کاروائیاں مکمل گھرے لو جھگڑے کا اندوہ ناک انجام ساندھا کے علاقے دھوپ سڑی میں شہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مردہ خان منتقل واقعہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاخصانہ ہے پولس حکام فورنزک ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے سبزہزار کے علاقے میں انتیس سالہ شہباز کی مبینہ خودکشی کا معاملہ شہباز نے گلے میں پھندہ لے کر زندگی کا خاتمہ کیا جانبہک شہباز کے بھائی عمران کے مطابق شہباز نشیخہ آدھی تھا برسہ نے لاش رکشے کے ذریعے جنہ ہسپتال منتقل کر دی پولس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہیئر پولس کی کاروائی دو پتنگ فروش گرفتار ملزمان مبین اسد سے ہزاروں روپے ماریت کی پتنگیں چرخیاں برامد ملزمان پتنگیں شہر میں سپلائے کرتے تھے پولس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ رک نہ سکا نشتر کالونی میں دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سے چالیس ہزار لوٹ کر فرار واردات کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی متاثرہ شہری کے مطابق پولس کو واقعے کی اطلاع کی گئی کوئی کاروائی نہ ہوئی بغیر نقشے کی تعمیر پر بلڈنگ مسمار یا جرمانہ خوکر برادران کے خلاف کیس پر سماعت آج ہوگی عدالت نے مطالقہ محکموں سے ریپورٹ طلب کر رکھی ہے انٹی کرپشن عدالت کے جج بہادر علی خان کیس پر سماعت کریں گے انٹی کرپشن نے سیف الملوک افضل خوکر اور محمد شفیق کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے مطلوقہ وقت فیملاک بورڈ میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس آسف آشمی سمیت نوم الزمان کے خلاف کیس پر سماعت آج اعتصاب عدالت میں ہوگی جبکہ اعتصاب عدالت میں آسف آشمی پر فردے جرمائد کی جا چکی ہے پنجاب حکومت کا انٹی کرپشن کا سربراہ مقرر کرنے پر غور سابق ڈی جی انٹی کرپشن محمد اسلم گھومن کا نام زیر غور ڈی جی انٹی کرپشن کی سید حسین اسغر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے خالی حکومت اسلم گھومن کے تجربے سے فائدہ اٹھائے گی وزیراعظم عمران خان کی آج لاہور آمد متوقع گوارنر اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقات کا امکان وزراء کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے سوائے وزراء کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا ناکس کارکردگی پر کئی وزارتوں میں رد و بدل کا بھی امکان نواز شریف کی سہت کا معاملہ برف پگھلنے لگی شریف فیاملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو مانانے کے جتن ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹروں کے ساتھ کوٹ لگپت جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیش کش علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا بھی اندیا نواز شریف سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ان کی سہت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹرز شاہی دمین اور ڈاکٹرز ساکیب شفیقہ نواز شریف کو جلد ہسپتال منتقل کرنے کا مشورہ علاج کراؤں گا نہ ہسپتال جاؤں گا نواز شریف کی نا گھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لکپج جیل آمد سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار بولے ہسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں ہی رہوں تصحیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیق نہیں مانگوں گا نواز شریف کی سہت کے معاملے پر پنجاب اسملی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نونڈی کے ڈاکٹر مزہر رانہ اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزے میں مپتلا ہیں پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں آپوزیشن رکن ڈاکٹر مزہر کا ایوان میں خطاب کسی قائدی کو نواز شریف جیسی سہولت میسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر منگوانا چاہتے ہیں تو وفاق کو خط لگ دیں وزیر قانون کا جواب نواز شریف کی سہت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پروے زلاہی کی رولنگ میریکل بورڈ نے انجیو گرافی کی تجویز دی حکومت کال مٹول سے کام لے رہی ہے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں تحریک التوان شالم مارکٹ اپ رنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہور چیمبر سے تجاویز تلب تاجر بنادری کی مشروط آمادگی شالم مارکٹ سے ہول سیل مارکٹس بھی رنگ روڈ منتقل کرنے کی تجویز ٹرک اڈا کے لیے سگیاں کے نزدیک سات سو اکڑ آرازی کی نشان دہی حکومت سہولیات پراہم کرے منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماء سہدر تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے ڈی سی لاہور قرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے قرائےوں میں زافے کی تجویز مسترد وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیو دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالوجز کے ساتھ ماں بچہ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کونٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد کی بھی منظوری سردار عثمان بزدار کی اپنے آبائی ہلکہ میں بھی شلٹر ہومز بنانے کی ہدایے ڈینگی کنٹرول پروگرام سمیت دیگر بھرتیوں کی بھی اجازت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں تیزی سیکیورٹی اداروں کی لاہور میں بڑی کاروائی پنجاب حکومت نے کل ادم جماعتو دعویٰ کے ہیڈکوارٹر کا کنٹرول سمبھال لیا کل ادم فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر بھی حکومتی تحویل میں میکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی کل ادم جماعتو کے مدارس ہسپتال اور دیگر اداروں کا کنٹرول حکومت اپنے پاس لے رہی ہے میکمہ داخلہ کل ادم تنظیموں کے 38 کارکون بھی گرفتار پاک فوج ہمارا فخر اور مان ہے کل ادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا تعلق مساجد اور مدارس سے نہیں مساجد اور مدارس کے علماء ہرگز پریشان نہ ہو مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈیسک قائم کیا جا رہا ہے تمام مقاطبے فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں چیئرمن متحدہ علماء بورڈ علامہ تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس عوام کو ریسٹ ہاؤزز میں قیام کے لیے آن لائن بوکنگ کرانے کی سہولت وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر سدارت میکمہ سیاہ حق کی کارکردگی سے متعلق اجلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ چولستان اور تھل میں ڈیزرٹ سفاری متعارف کروائیں گے ڈرگ ریگولیریٹی آتھارٹی کی ملی بھگت یا دوہ ساس کمپنی کی پلاننگ باولے کتے کے کارٹنے کی ویکسین مارکٹ سے نایاب بلیک میں ویکسین چھ سو اسی کے بجائے بلیک میں چودہ سو روپے تک فر اختجاری ڈرگ کنٹرول ونگ پنجاب اور ڈراب کی مجرمانہ خاموشی سے مریض پریشان میکمہ بلدیات اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درمیان خلیج برقرار ڈیڑھ ارپ کے ٹینڈرز تین بار منسو مرمت و بہالی کا کام بھی تھا ڈیپٹی میرز اور بلدیاتی نمائندوں سے شہریوں نے مو مول لیا ترکیاتی کام التیوا کا شکار ہونے پر میر لاہور بھی بے بس بوزدار سرکار میں ترکیاتی کام رک گئے چار سال میں میو گارڈن کی مرکزی سڑک بھی تعمیر نہ ہو سکی گڑھیں پڑھنے کے باعث ٹرافک کی روانی بھی متاثر میٹھی چینی مہنگائی سے کڑوی چینی دو روپے فکلو مہنگی دکانوں پر ساٹھ روپے کے بجائے با سٹھ روپے کلو بکنے لگی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ دو ہزار نو سو پچاس روپے کا ہو گیا ہول سیل میں سو کلو چینی کا تھیلہ پانچ ہزار نو سو روپے میں فروخت ہونے لگا بزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب ادھورہ رہ گیا نئے تعلیمی سال کے لیے نئی کتابیں مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے باعث قیمتیں بڑھیں پبلیشرز بک سیلرز اسسوسیئیشن کا موقع کتابیں مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین پریشان سمائے وزیل تعلیم مرادراز کے احکامات نظر انداز روانسال بھی اساتذار ڈور ٹو ڈور ایڈوکیشن مہم چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمیمی ایکٹ بل ایوان تک نہ پہنچ سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن کے غیر سنجیدہ رویہ پر برہم سیکیٹری سکولز اسمبلی بیزنس کو سنجیدہ نہیں لے رہے سپیکر کی سبائی وزیر قانون کو نوٹس لینے کی ہدایت وزیر ایلہ پنجاب کے احکامات پر سبائی وزراء کے ہسپتالوں کے دورے سبائی وزیر محمود و رشید کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا سبائی وزیر زراد ملک نومان اور انتظامیہ کی کارکردگی پر اس اتمنان کا اظہار وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لاہور میں بھی اس دن کے مناسبت سے مختلف سمیناز اور تقاریب کا احتمام ہوگا خواتین کی ترقی معاشرے کی ترقی کی زامن خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں بڑی تقریب گوان پنجاب کی اہلیہ پروین سرور کی خصوصی شرکت بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے شرکہ کا خطاب کاف لیگ شبہ خواتین کی ریلی پارٹی کے عودداروں کی شرکت خواتین کے عظم و حوصلے کو خراج تحسین میکمہ سوشل ویل فیئر کے زریعتمام سنت ازار لاہور میں رنگا رنگ تقریب وزیرت سوشل ویل فیئر اجمل چیما نے افتتا کیا منجابی ثقافت کو نمائع کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے اور سپیشل اولمپکس ورلڈ سمر گیمز مختلف گیمز کے خلالیوں کا 33 رکنی دستہ لاہور ائرپورٹ سے دبائی روانہ دستے کی قیادت وائس چیئرمن پاکستان سپیشل اولمپکس اسسوسیییشن انیسور رحمان کریں گے دستے میں 22 اتلیٹس 11 افیشل سات گیمز کوچز شامل ہیں کوچز میں ساجد امران زائد ارفان انور وحید آحمد مدسر مرزا کرن اسگر رخصان شامل دبائی میں ہونے والی سپیشل اولمپکس ورلڈ سمر گیمز تاغاز 14 مارچ سے ہوگا